بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں دنیا کے ساتھ اجائبات کو بہت آسانی سے گنا جا سکتا ہے اور ہر کوئی ان کے بارے میں جانتا ہے اور جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ بہت حیران ہوتا ہے ان کے علاوہ اس دنیا میں اور جگہیں بھی ایسی ہیں جو بہت زیادہ عجیب و غریب ہیں اور اپنے اندر کئی راز رکھتی ہیں ایسے راز جن کو سائنسدان کلاش کرنے میں ابھی تک سا گردان ہیں یہ مقامات نہ صرف دیکھنے میں حسین ہیں بلکہ ان کے اندر سائنس کے کئی قوانین پوشیتا ہیں سب سے پہلے ہے دیولز کیٹل جی دیولز کیٹل جس میں قدرتی راز چھپا ہوا ہے یہ منی سوڈا میں ایک تریاہ کا حصہ ہے ایک مقام پر تریاہ کا پانی دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے ان میں سے ایک حصہ لیک سپیریئر کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے جبکہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا کچھ پتا نہیں پانی جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہاں جا رہا ہے سائنسدانوں نے بہت کوشش کی کہ جان سکیں کہ پانی کہاں جا رہا ہے انہوں نے اس میں رنگ ملایا اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے رنگ نکلتا ہے لیکن وہ غائب ہو گیا پھر انہوں نے اس میں پنگ پانگ بار ڈالے لیکن وہ سب بھی غائب ہو گئے اور اس پانی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا پانی چاہے زیر زمین کسی جگہ پہ جا رہا ہو یا کہیں اور سے نکل رہا ہو اسے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اس راز کو سائنسدان ابھی تک حل نہیں کر سکے اس کے بعد ہے ہسٹالین لائٹس ہسٹالین ویلی ناروے کے رہنے والے لوگ سائنس کے ایک بھید کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ہر روز آسمان پر ترہ ترہ کی لائٹس دیکھتے ہیں یہ مختلف رنگوں کی لائٹس ہوتی ہیں اور ڈانس کرتی نظر آتی ہیں اور یہ اپنی شکل بھی تبدیل کرتی رہتی ہیں اور پھر غائب ہو جاتی ہیں یہ تقریباً چالیس سال سے ہو رہا ہے سائنسدان ان لائٹس کے راز کو پانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ یہ لائٹس کیوں نظر آتی ہیں ایک تھیوری یہ ہے کہ وہاں موجود جھیل کے اندر ریڈیو ایکٹیو میٹیریل ہے جس کی تابکاری کی وجہ سے یہ لائٹس نظر آتی ہیں اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ وادی کے نیچے بہت زیادہ سلفیوری کیسڈ ہے جس کی وجہ سے پانی کے ساتھ رییکشن پر لائٹس نظر آتی ہیں سیکڑوں ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں تاکہ اصل وجہ کا پتہ لگائے لیکن ابھی تک یہ راز راز ہی ہے اس کے بعد ہے وائل کیو جی تو رومانیہ کے جنوب مشرق میں ایک غار ہے جو روشنی کی شواؤں سے کچھ اس طرح لاکڈ ہے کہ اس سے ہمارا فاصلہ تقریباً ساڑھے پانچ ملین سال روشنی کے بنتا ہے جس کے اندر بلکل مختلف ماحول ہے اس کیو کو ایک ٹیم نے دریافت کیا جو پاور پلانڈ لگانے کے لیے جگہ کا جائزہ لے رہے تھے اور وہ ایک بلکل نئی دنیا میں پہنچ گئے اگر آپ اس کے تنگ راستے سے گزر کر اور لمبی سرنگوں کی سیریز سے گزر کر آگے جاتے ہیں تو وہاں سلفیورک وارٹر ہے اور وہاں کی ہوا ہائیڈروجن سلفر سے بری ہوئی ہے وہاں اندر ایک اور ہی جہان آباد ہے ایک اور ہی دنیا دکھائی دیتی ہے اندر تیتیس ایسے جاندار ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائے جاتے اور وہ اس ماحول میں رہنے کے آتی ہیں اس کے بعد ہے لیک روشے سویج یونین نے کئی ایٹمی پلانٹ لگا رکھے تھے جو زیادہ تر غیر محفوظ تھے ان میں سے ہی ایک کے اندر یہ جھیل جس کا پانی دنیا ام بھر میں سب سے زیادہ ریڈیو ایکٹیو یعنی تابکاری والا ہے اس جھیل کا پانی اتنا ریڈیو ایکٹیو ہے کہ اگر آپ اس کے کنارے ایک گھنٹہ گزارے تو آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے سویج یونین والے جھیل کے اندر اپنا تابکار مباد سٹور کرتے تھے انیس سو ستاون میں فیکٹری ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور پورا علاقہ ہی کئی کلومیٹر تک تابکاری سے بھر گیا اب اس جھیل کو سائیڈوں سے کنکریٹ سے کور کیا گیا ہے لیکن یہ ابھی تک اسی طرح ریڈیو ایکٹیو ہے ڈبل ٹری آف کوسو روزا جی تو کوسو روزا کا دوہرا درخت یعنی درخت کے اوپر درخت پیڈی مونٹ میں کنٹری سائیڈ پر ایک چیری کا درخت ہے اور مزید کی باز یہ ہے کہ یہ مولوری کے ایک درخت کے اوپر اگا ہوا ہے اور مکمل حال دیتا ہے اور پورا درخت ہے یہ کوئی چمبے کی بات نہیں کہ درخت پر درخت اگ جائے لیکن یہ درخت بہت چھوٹے رہتے ہیں اور ان کی زندگی بھی بہت مختصار ہوتی ہے کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیسے ممکن ہوا لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک پرندے نے چیری کا بیج مولوری ٹری پر گرایا جس کی وجہ سے یہ فودہ بنا اور اس کی جڑیں ایک کھوکھلے تنے سے زمین کے ساتھ جھوڑی ہیں جی تو اس کے بعد ہے سلیپنگ سٹی آف کلاچی کازکستان کے شہر کلاچی کے لوگ ایک وبائی مرض کا شکار ہیں لوگ چلتے چلتے کام کرتے سفر کرتے سو جاتے ہیں اور ان میں یاداش جانے کی شکایات بھی عام ہیں اس وباء نے ہر سنتھ اور ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کیا ہے کازکستان اس مسئلہ کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ لوگ کسی قسم کے پوائزن کا شکار ہیں جو کہ یورینیم کی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی کانیں قریب ہیں تام ہر قسم کے بلاڈ ٹیسٹ اور دیگر ٹیسٹ سے کچھ پتا نہیں چلا دوسری بات یہ کہ ان کانوں کے قریب اور شہر بھی ہے جو کلاچی سے زیادہ قریب ہے اس کے لوگوں کو اس ابباء کا کوئی اثر نہیں وہ لوگ بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد ہے جی سرکل آف نمیبیا نمیبیا کے سہرہ میں ایک عجیب راز ہے جس میں گھاس کا میدان ہے جس میں برابر فاصلوں پر دائرے بنے ہوئے ہیں یہ دائرے بہت اچھی طرح سے بنے ہوئے ہیں اور ان کا قدر 10 سے 65 فٹ تک ہے ان دائروں کے درمیان کوئی چیز نہیں اکتی سائنس ان پر بہت غور کر رہی ہے کہ یہ دائرے ہی کیوں ہیں اور اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مختلف اشکال کیوں نہیں لیکن سب جواب دینے سے کاثر ہیں دوہزار تیرہ میں ایک سائنسدان نے یہ کہا کہ یہ دائرے شاید ٹرمائٹس کی وجہ سے بنتے ہیں لیکن دوہزار پندرہ میں ایک بیالوجسٹ نے ان کی اس تھیری کو غلط ثابت کیا اور یہ راز ابھی تک راز ہی ہے جی تو اس کے بعد ہے ہم آف دی ٹاوس کوئی بھی ایسی آواز جو سماعت کو بری لگتی ہے اسے سننا اچھا نہیں لگتا وہ ٹریکٹر کی ہو یا خراب ٹی وی کی اس وقت ہماری حالت خراب ہوتی ہے خاص طور پر جب ہمیں پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اب آپ امریکہ کی ریاست نیو میکسیکو کے شہر ٹاوس کے رہنے والوں کی پریشانی اور مصیبت کا اندازہ لگائیں جنہوں نے انیس سو نووے عیسوی میں یہ شکایت کی کہ پورے ٹاؤن میں ایسی آواز سنائی دیتی ہے جو ناغوار ہے سائنسدان اس کے بارے میں جاننے میں ناکام رہے ہیں کچھ سائنسدانوں نے مفروضہ پیش کیا ہے کہ یہاں کے لوگ سوپر ہیروز ہیں جن کو یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں لیکن خود یہ مفروضہ کئی اور سوال جنم دیتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی نیوور اینڈنگ لائٹس ٹارم مغربی وینزویلا میں دریائے ٹیمبر کے اوپر رات سات بجے بجلی چمکنے لگتی ہے اور دس گھنٹے تک چمکتی رہتی ہے کسی کو نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اب سائنسدان اس پر کام کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہاڑوں میں یورینیم موجود ہے جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن ابھی تک یہ راز رازی ہے دوزار دس میں ایک دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بجلی چمکنا بند ہو گئی اور پھر یہ چھ ہفتوں کے لئے بند ہی لیکن پھر یہ دوبارہ شروع ہو گئی اور ابھی تک اس راز کو پایا نہیں جا سکا یہ بھید ہے جی تو آخر میں بات کرتے ہیں بوائلنگ ریور ابلتا ہوا دریا ایمزون کے جنگلات میں لائزر دریا چار میل لمبا ہے اور اس کا پانی اتنا گرم ہے کہ کوئی بھی جانوار اس میں پاؤں رکھتا ہے تو اندر باہر سے پک جاتا ہے اور اپنی جان سے جاتا ہے اس کا پانی 91 ڈگری سینٹی گریٹ تک گرم ہے سائنسدان اس کے بارے میں بلکل کچھ نہیں جانتے ایسا کیوں ہے؟ یہ دریا آتش فشان سے تقریباً ساس سو کلومیٹر دور ہے اس لئے یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آتش فشان کا مواد اس کے اندر گرتا ہو اور اس کی گرمی یہاں آتی ہو سائنسدانوں کے مطابق یہ جیو تھرمل سسٹم کی وجہ سے گرم ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف اندازہ ہے اور یہ راز ابھی تک راز ہی ہے میں امید کہتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ وہ بہت پسند آئی ہوگی لیکن ہے شکریہ